بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناثرین آج جمعہ اکتیس مارچ مہینے کے آخری دن اور آنے والے مزید پانچ سے چھے روز کے دوران بھی ملک کے مختلف علاقوں میں جاری رہنے والی بارشیوں اور زالہ باری کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے باقی خبرین کے لیے برائے مربن گدل ورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین مسمی صورتیال کے مطابق پچھلے چوبیس کھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش سبا پنجاب کی علاقے خانے وال میں تین تیس میلی میٹر ریکوڈ ہوئی محکمہ مسمیات کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق آج جمعہ اکتیس مارچورانے والے مزید چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائی رہنے اور خبر پختنخاہ کشمیر گیگا بلدستان لاہور مرید اولپنڈی اسلام با سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں کوئیٹا سمیت اشمال مشرقی بلوچستان اور صبح سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی گرہ چمک تیسموں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش اور بعض علاقوں میں مصلہ دار بارش اور زالہ باری کا امکان ہے جبکہ توفانی بارشوں کے سلسلے ملک کے مختلف علاقوں میں چار پانچ اپریل تک وقفے وقفے سے جاری رہیں گے تمام صبحوں علاقوں اور شہروں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو آنے والے چوبیس سے اٹالیس کھنٹوں کے دوران کشمیر گیگا بلدستان پشاور دیر جترال سوات سوابی مردان چار صدانو شہرہ باجوڑ کورم وزیرستان کوہستان ٹانک بنو ڈیرہ اسماعیل خان کوہٹ کرک حریپر ایفٹا با سمیت صبح خبر پختنخاہ کے سیادہ تر علاقوں میں جبکہ لاہور مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال خوشاب میاں والی منڈی بھاؤدین حافظہ بات گجرام والا گجرات ناروال سیالکوٹ فیصلہ بات سرگودہ ساہیبال توبا ٹیک سنگ جھنگ چنیوٹ کسور شخپورا لیا بھکر ڈیرہ غزی خان رحیم یار خان ساتھ کابات پاک پتن راجنپور خانے وال بہاول نگر نینکانہ صاحب اور بھاولپور ڈیویجن سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر بالائی وستی اور جنوبی علاقوں میں بھی گرہ چمک تیزموں اور آندھی کے ساتھ مصرادھار بارش اور رسالہ باری کا امکان جبکہ اسی دوران سکھر لارکانہ جیکباباد تھرپارکر بدین تھٹھا سمیت صبح سندھ کے بعض علاقوں میں اور کوئٹہ زوب بارخان کلات چمن پشین کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ ڈیرہ بکٹی اسمیت اشمال مشرقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی گرہ چمک تیزموں اور آندھی کے ساتھ بارش اور رسالہ باری کا امکان ہے